تو ماشہ اللہ لگا لیں آپ مذہب کو ویپنائز کر رہے ہیں اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف جس میں فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر فتوے دیئے گئے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں ان میں عقل بھی نہیں ہے میرا خیال ہے دو چار سال ہیں شریف فیملی کے عجل صاحب آج عدد کیس کے فیصلے میں ججل صاحب نے فیصلہ سنانے کے بجائے فیصلہ سے معذرت کر لی ہے کیس کی سماعت سنانے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہے آن دا فیس آف ایٹ تو جائز صاحب کی ریپوٹیشن بھی آپ کو پتہ ہی ہے اور جو حالات ہیں وہاں پہ وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہیں لیکن جو اصل بری چیز ہے وہ یہ ہو رہی ہے دیکھیں آپ مذہب کو ویپنائز کر رہے ہیں اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف پہلے آپ دیکھیں کہ کل انہوں نے کانفرنس کی ہے جس میں فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر جو فتوے دیئے گئے ہیں اب یہ جو مسلم پسنل لوہ ہے اس کو آپ ویپنائز کر رہے ہیں پرائمینسٹر خان صاحب کے اوپر پرائمینسٹر عمران خان اور ان کی بیگم کے اوپر یہ اتنی غلط روایت ہے پاکستان میں آپ پورے پاکستان کو ایک آگ ایک بھٹی میں جھونک دیں گے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی سے بڑی میں تو حیران ہوں جو لوگ کر رہے ہیں ان میں اکل بھی نہیں ہے کہ کتنا خطرناک کام ہے جو یہ ہو رہا صحیح سر کوئی مارشل اللہ کے حوالے سے بھی باتیں چال رہی ہیں اسلام آباد میں دیکھیں پاکستان میں مارشل لوز جو ہیں نا یہ لگتے رہے ہیں لیکن اس وقت پاکستان کی انٹرنیشنل سپورٹ کا حال یہ ہے آج تقریباً چار مہینے ہو گئے ہیں شباز شریف صاحب کو امریکہ میں کسی نے ان کو مبارک تک نہیں دی فون کر کے یورپی یونین میں کسی نے ان کو فون کر کے مبارک نہیں دی اس کی کیا بجائے کیونکہ ان کو پتا ہے کن الیکشنوں سے آئے ہیں اب اگر آپ آئی ایم ایف کے بغیر ورڈ بینک کے بغیر دنیا کے بغیر پاکستان چلا سکتے ہیں تو مارشل اللہ لگا لیں لیکن اگر آپ نہیں چلا سکتے تو آپ کو جمہوریت میں ہی رہنا ہو رہا صحیح ہے آنے والے دنوں میں ملک کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کیا ہونے جا رہا ہے بہت زیادہ تلخی ہیں اتنی تلخیوں میں نہیں ملک چلا کرتے ہیں مجھے تو ڈر ہے کہ ہم جو ہے اس طرف بہت غلط سمت میں جا رہے ہیں تلخیاں کم کر کے بیٹھنے کی ضرورت ہے دونوں طرف سے تلخیاں ہیں کوئی بھی پیچھے نہیں جا رہا جو عرباب اقتدار ہیں جنہوں نے جلوں میں جالا ہوا انہوں نے ہی نرمی کرنی ہے نا جو لوگ جلوں میں ہیں پہلے انہوں نے کیا کرنا ہے وہ دشوری میں چاہیں گے نا یہ تو جو کرنے والے ہیں انہوں نے ہی سوچنا ہے کہ ملک کو نورمالائز کرنا نواز شریف صاحب نے کل پھر کہا کہ ساکیب نصار صاحب نے ان کو نکالا اور پھر وہ واپس آگئے نواز شریف صاحب ماضی میں زندہ رہ رہے ہیں پاکستان مستقبل دیکھ رہا ہے عمام آگے نکل چکی ہے نواز شریف صاحب پیچھے رہ گئے ہیں اور یہ آپ دیکھے گا کہ آخری میرا خیال ہے دو چار سال ہیں شریف فیملی کے آخری دھکا لگے گا نون لیگ کے اندر نئی لیڈرشپ ابر آئے گی اس کا حل کیا ہے مجودہ ساری صورتحال سے نکلنے کا حال تو یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے اسٹابلشمنٹ ہے اور جو اس شاستدان ہے واپس میں بیٹھیں اور سمجھیں کہ آپ نے کرنا آخر کیا ہے کیسے ملک چلانا ہے آئین کو اندر واپس جانا پڑے گا آئین کو آپ نے جو ہے اگر اس میں کچھ امنٹمنٹ چاہیے تو وہ بیٹھ کے کر لیں سنگین نویت کے کیسز ہان سب پر بنانے کے حوالے سے پلان ہو رہا ہے پنجاب کبینہ نے اس طرح کے کیسز کے اوپر کون سیریس لے رہا ہے جیسے یہ عدد والے کیس ہے یا یہ بنا دیں گے کون ان کو سیریس لے گا ہر آدمی کو پتہ ہے پلٹیکلی موٹیویٹڈ کیس آج جد صاحب فیصلہ سنانے لگے تھے تو حاور منیکہ صاحب نے کہا کہ ہمیں آپ پر عدم اعتماد ہے کہہ رہا ہوں نا ایک پورا سٹیج ڈرامہ ہی ہوئے نا آج کا اچھا میڈم آج عدد کیس کا فیصلہ آنا تھا پوری قوم کی نظریں اس پر تھی لیکن اچانک خاور منیکہ صاحب نے عدم اعتماد کر دیا کیوں وہ تو جد صاحب کے وہ تو آیت فیصلہ سننے کے لیے جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ خواتین جو ہیں ایک جوش طریقے سے ایک خاتون کے اوپر جس طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں جس طرح کی تومتیں لگائی گئی ہیں اور بشرا بی بی کی عزت جس طریقے سے انہوں نے اچھالی ہے جرامے وہ بلکل نامناسب بات ہے تو اس کے بعد وہ ڈر کے وہاں سے نکل گئے اور فیصلہ بھی پوسپونڈ ہو گیا کیا وجہ ہے کیوں نہیں کیوں وہ فیصلہ نہیں سنانے دے حالانکہ پوری پروسیڈنگ چلی تب تو انہوں نے عدم اعتماد نہیں کیا بس وہ ڈیلے ٹیکٹکس ہیں یہ ساری ان کی لیکن کوئی نہیں بشرا بی بی ماشاء اللہ سے حوصلے میں آج یہ طرح تھا کہ فیصلہ بشرا بی بی کی حق میں آ رہا تھا بلکل آئے گا بلکل آئے گا ان کے حق میں انشاءاللہ کیونکہ انہوں نے کیا گناہ کیا ایک خان صاحب سے شادی کر کے مجھے بتائیں نا جو بھی ہے فیصلہ آپ اللہ تو نکاح تو اللہ کے یہاں پہ وہ جوڑیاں اللہ بناتا ہے تو وہ کرتے ہیں لیکن آج جس طریقے سے خواتین کھڑی ہوئی ہیں میں بھی ہوتی تو شاید میں بھی وہاں پہ ہوتی لیکن ہمارے یہاں پہ کیسے سے ہاں جی ہاں جی نہیں میں اس طرح کی کوئی حرکت تو نہ کرتی لیکن احتجاج ہم ضرور کرتے خانصہ پر دوبارہ سنگین مقدمات بنانے کی منظوری دی گئی ہے کبینہ کی جانب سے چلیں دیکھ لیتے ہیں بنا لیں جتنے بنانے آپ کو لگتا ہے کہ کامیاب ہو ہوں گے یہ نہیں بلکل بھی کامیاب نہیں ہوں گے کب تک خانصہ باہر آ رہے ہیں اندازن بس آج ہیں انشاءاللہ تھانکیو